بہت شدگان تھے ان کی مورتیاں جس طرح آج کل جدید ہو رہا تو بڑی بڑی تصاویر پھلتی ہیں یہ تصویر کس کی ہے آخری گوست پا یہ تصویر کس کی ہے یہ با یفیق بستامی رحمت اللہ علیہ وسلم حالانکہ یہ ساری تصاویر تقیلاتی تصاویر ہیں حقیقت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مکہ کے مشرے مدی اور لگڑی اور پتھروں پر تصاویر برایا کرتے تھے اور ان بزرگان کی مورتیاں بیت اللہ نے راکھ کے ان کے ذمہ کام لگائے ہوئے تھے نظریات یہ تھے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں محبوب ہیں مالک ان کا بھی اللہ ہی ہے اور سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں مالک ان کا بھی اللہ ہی ہے لیکن اللہ نے کچھ کام ان کے ذمہ لگا کر ان کو اتھارکیاں دے رکھی ہیں اتائی طاقتیں دے رکھی ہیں یہ مشکل کشاہ ہے یہ بیٹے دیتا ہے یہ حاجت روایاں کرتا ہے یہ دعائیں سنواتا ہے یہ بگڑیاں بناتا ہے یہ ڈوبی ہوئی تارتا ہے یہ ہمیں فتح دیتا ہے ایسے محور میں جہاں دشمنیاں سواریوں کے آگے پیچھے ہونے سے صدیوں تک چلتی ہوں ایسے محور میں اللہ تعالیٰ نے سسک بھی ہوئی انسانیت پر رہا کرتے ہوئے اپنے پیارے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب کیا آپ کا انتخاب کیا نا تو آپ کی نبوت کا قرائی جہاں ختم کر کے پورے آدم کے لیے نبی بنایا پورے آدم کے لیے آدم کے لیے پھر جو جو چیز اپنے محبوب کو دی وہ آدمی بھی ہر پیغمبر یا کہوں میں یا کہوں میں میرے نبی کی باری آئی اللہ نے کہا جس طرح میں خطاب کرتا ہوں پورے آدم کے انسانوں سے تو میں کہتا ہوں یا یوہنس تو بھی میرا پیغمبر اعلان کر تو اس ہی انداب میں کر یا یوہنس اندی رسول اللہ لائے لئیکم جمعیہ کیونکہ میں رب العالمین اور میرا محبوب تو رحمتاً لِلعالمین جو کتاب میں نے تجھے دی یہ کتاب ذکر لِلعالمین اور جو کعبہ میں نے تجھے دیا یہ غدل لِلعالمین ہر چیز آدمی دی اور فرمایا میرا محبوب منصف بہت بڑا جتنا بڑا منصف ہو احتیاط بھی اتنی زیادہ ہوا کرتی ہے میرا محبوب تیار منصف سب سے انچا احتیاط بھی سب سے زیادہ اور تیرے دشمن بھی باقی انبیاء کی نسبت سب سے زیادہ ہوگے جو قیامت تاک تاتے رہیں گے اور اس نبوت والے منصف پر داکر بھی مارنے کی کوشش کریں گے آج کے دور کا سب سے بڑا وہ فتنہ آج کے دور کا سب سے بڑا خطرناک فتنہ تاتیانیت کی شکر میں مزیت کی شکر میں خدا کی قسم ہم نے خود بھی قرآن چھوڑا اپنی اولادوں کو بھی قرآن چھڑوایا کیونکہ ہم یہ سمجھنے لگ گئے شاید کہ قرآن اتنا ہی ضروری ہے کہ بچہ ناظرہ پڑھ سمجھنے لگے میں پیچر ہوں انٹر سے گریجویشن کی گراسوں کو پڑھاتا ہوں آپ یقین چالیے بچوں سے ان کے فیوچر کے بارے میں باق ہو نا تو وہ یہی کہتے ہیں گریجویشن تک پڑھیں تعلیم مکمل ہو جائے گی یا ماسٹر کرے تعلیم مکمل ہو جائے گی ان کے پیرنس سے پوچھا جائے انہیں قرآن کی تعلیم نہیں دوانی وہ کہتے ہیں بادشاہ جنہوں تیسری ہے کسی نا وہ تنہی پڑھ رہا سی ہے قرآن قدوم پڑھ رہا سی بولو بولو قرآن قدوم پڑھ لیا سی جیدو تیسری ایج سی تیسری ویج انگلیش دا قائدہ بھی پڑھ لیا سی تیسری ویج تیلے اوڑ دو دا قائدہ بھی پڑھ لیا سی تیسری ویج شرط یا روم بھی پڑھ لائی سی پھر این چیز دا ریجومیشن تک نال نال کیوں چل دیا رہی یا قرآن پیشا رہ گیا تیس آگا جو دے قرآن ناظرہ پڑھانا یہ قرآن کی ذمہ داری یہ قرآن کا حق اڈا نہیں ہوا قرآن کو سمجھ نہ قرآن کی تاریخ بچے کو اس سندات میں دروانا کہ مولی آئیس پڑھے بچہ مان نہ کرے پھر قرآن کی تاریخ کب حاصل کرنا قرآن کیا کرتے ذرا سنی گار سبھ یو ریدون لن یدفع نور اللہ سبھ اللہ اللہ یو ریدون یتفع نور اللہ ہی بے افوائی ہم یہ چاہتے ہیں کون مجھ مشرق کافر منافق ہر دور کے دکھتی ہر زمانے کے یہ چاہتے ہیں لیو نور نور اللہ بے افوائی ہم کسی طریقے نال اے نور جڑا اللہ دا اے قرآن محنت جڑی اے حدیث رسول والی محنت جڑی ختم نبوت والا تحفظ جڑاج کی تا اے علماء حق نے کسی طرح اے روشنی اے ہدایت والا نور تے دی نورانیت اے شما کسی طرح سکھو کا نار اے دیوہ بجاد اسلام مہت جائے قرآن مہت جائے نبی تا سچا فرمان مہت جائے کسی طرح ختم نبوت محافظ مد جائے اور نوے نوے تے چھوٹے چھوٹے کانے کانے بہنگے بہنگے ٹدے ٹدے کسی طرح مطارف کرا گئے اے اے نبوت وانا تال اپنے کولوں بڑھا کے لوکان گمرا کریے اسلام لا تیوہ پوجھ جائے اللہ قید جلی واللہ مطم نوری میں قسم چاہیا یا مینو اپنے جلا دی قسم مینو اپنے کما دی قسم مینو اپنی کی بھریا دی قسم مینو اپنی قدرت دی قسم مطم نوری مینو مینو اللہ قسمہ جائن میں اس روشنی نوں مکمل کرنے میں اپنے محمد کریم دیس دین نوں گوشے گوشے ویچ پچاؤنے میں ختم نبوتانے سمسلے نوں ہاں جی سینے سینے تک پچاؤں ہیں میں قرآن علی ایسی ہدایت تاچران گیڑا کرتا ہے بیا میں نوں پوریا کرنے جس وقت میں اللہ چاڑے اس وقت ہیک بندہ بھی مباہدے سے دنیاں اٹھے قائمے اٹھے تکت تو سنار قیامت نہیں ہیا سکتی جیڑے ویلے میں اس رومیوں تھا رہے پھر میں دنیا کے بڑے بڑے سوفی رہ جانگے بڑے بڑے نماغیوں مرگے بڑے بڑے نفرہ والے بڑے بڑے وظیفہ والے بڑے بڑے بلیاں دے جمعہ والے ہوں مرگے لیکن سچا محافظ اللہ بھی تو ہی تھا میرے محمد دی ختم نبو ادا کوئی نہ ہوئے گا میں اس وقت جہان رہنی نہیں دینا اس وقت قیامت پر اپا کر دے ہوئی محمد دی ختم نبو ادا کوئی نہ ہوئی محمد دی ختم نبو ادا کوئی نہ ہوئی دین الحق لیو زہرہ ہو عَلَا دینِ کُلْ لِهِ وَلَوْقَارِ حَلْ مُشْرِبُونَ اوہ اللہ دی اوہ اللہ اوہ جڑا ہے گئے بندر جڑا ساری کائناتہ کھال کے جڑا ساری کائناتہ مان کے اوہ جلے آوے کھو تے سی محمد سونے نوں پے جڑا والا کاؤں اوہ مرداد دے نوں پے جڑا والا کاؤں ملکہ وکٹوریا بردانیاں دی تے جی دی ختم نبوت تے داکا مارا دی کوشل پیا کرنا ہے گو نوں پے جڑا والا کاؤں تے محمد حربی تے انتخاب کس کیتا تے محمد حربی تے انتخاب کس کیتا تے انتخاب اللہ کرے انو کوئی مٹا سکتا ہے تے نبوت تے کوئی ڈاکا پا سکتا ہے سب والی پیدا نہیں ہوتا ہے اے تے رکھو آنا جو سچے نبی ہوتے ہیں ان کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے تے تیرے چھوٹے دے مکاروں ہون دی سب تو بڑی دلیلے ہوئے کہ تیرا انتخاب برطانیہ دی مکٹوریا کرنا لی ہاں ہوا اللہ دی ارسلا رسولہ ہو میں اوضا آتا جے سب بیجے اپنا رسول رسول اللہ دی مصولے رسول سلہ پڑھ کے آئے مصول چھپیاں میں ہوندہ ہے سلہ مصول دا طرف کرواندھ رسول آئے تے آکے لوکانو سمجھائے او کائنا ہاتھ وارے ہو جنہ کے تُسان جھکے ہوئے ہو اے مشکل کشان نہیں جنہ کے تُسان جھکے ہوئے ہو اے مشکل کشان نہیں اے حاجترا ہوا اللہ ہاں اے ہاتھ جڑے چامنے ہیں اے قیامت والے جاڑے بولنگے جے الیوم نفت موالا افواہہم زبانہ کر دیاں گا باندھ وَتُقَلْنِ مُنَا آئی دی ہاتھ بول بول کے گوائیاں دینگے اللہ تیری تو ہی تھی کمائی نہیں مینوں چایا سمجھتا اے اے جا کرنن آج جے ہاتھ قیامت آلے دین ساڑھے آکے جے بولن اے کو سودا مہنگا تے نہیں اس واسطے اللہ بھی تو ہی جذبیں نہ ہونے آکے ہو سمجھو کریں اللہ فرما دا ہے میں اپنا رسول بیجھے میرے رسول نے آکے جسے ہیں موسیقی 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 سنسونن والے نہیں اے تے مار گئے مٹ گئے امواتن زائر وحی آئین اے مار چکے رہن وچہ زدگی نہیں تے تسی پروسہ کرنا اے تے گوتے اتے کرو کیتے اتے واتا وکلال حی اللہ دی واتا وکلال حی اللہ دی لا یا موت اس زندے اتے بروسہ کرو جدے اتے موت کوئی نہیں کیا ہم نہیں اللہ دی خالا کال موت ورحی آئین اس وقت ریاوڑی موت پیدا کرنا لابی کوئی تے دموے آنو زندگیاں تے مانالا ہوئی زندے آنو موت تے مانالا ہوئی موت تے آنو چون زندے بنا میں تا کانے آنو موت دے بیتا کانے ہوئی دے پہ روسہ کرو جنہ سامنے تُسان جنگ دے پیدا کوئی نہیں کر سکتے موسیقی اللہ فرما دے کہ میرے رسول کس طرح نہ دن بھی دے نہ رات بھی نہ دل بھی نہ چھا بھی دے دہائیاں پہ دے لا الہ الا اللہ ہو موسیقی کوئی ارسل رسول بھی دو ہدا و تین الحق موسیقی اللہ او اس بھی جیاں اپنے محبوب پیغمبر محمد الرسول اللہ روم مہ بھی جاں تی کی دیکھ بھی جاں بھی دو تم کتابان لکھیاں تے محمد کو اللہ دا رسول کے جدے اتے قرآن اتریا جھوٹے کتابان لکھ دیں سچیاں اتے کتابان اتر دیاں اور جھوٹے کتابان لکھ دیں تے پانچے دکھیاں جی دون لوگ کہاں پوچھے آپ مرزا جی تے پانچے دکھیاں جی آخے ایک زیرو دائی تے فرقے ہے بہیمان جو تھا ہے چو آپ نے پیوہ دی پینشن کھا گیا ہے ہے کان بھاڑ بھاڑ کے تے ماسٹرا کو لو لٹر کھا مانا یہ اسے ضلیل کرنے کے لیے کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر وہ سونی آنکھ ہی آلا ہوں دا پہ پھر کوئی مان نہیں تھا نہ ساری کائنات کا حسن ایک طرف محمد الرسول اللہ ایک آکھ دا مقابلہ کوئی نہیں ایک آکھ دا مقابلہ کوئی نہیں او چہرہ تے میرے نبی دا ہے ہی سونا خدا دی قسم جیڑا قطرہ پسینے نا محمد الرسول اللہ دے مجود چو نکلے ہاں اللہ 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 ساری دنیا کیا کچھ گو میں ایک طرف اس قطرے دی کچھ گو دا مقابلہ کوئی نہیں نکلے سمجھو پھر لیکن کم مد کم اس چور کے چور دروازے نہ پتہ ہونا چاہیے ہے کہ نہیں مرزا غلام کا بیانی اور اس کی ضروریت ہمیں پتہ نہیں ہے بڑی تیزی سے سرکاری پوسٹوں پر خاص طور پر ایڈوکیشن پیٹ پن میں اس کی چوشنر اداروں میں پروفیسر بردیاں اڑتو سبجیکٹ کی پاک سٹڈی سبجیکٹ کی اسلامیات سبجیکٹ کی مرزای بڑی تیزی سے ان تین سبجیکٹ پر ان کی بردیاں ہو رہی ہیں اگر کوئی مرزای تیچر ہمارے بچوں کو اسلامیات پڑھائے گا تو کیا پڑھائے گا خوش پڑھائے گا وہ پاک سٹری پڑھائے گا تو تیہتر کا آئین کس طرح بیان کرے گا یہ سوچی سب کی سازش ہے اور ہمیں ہوش کے لاخل لینے ہوں گے کہ اپنے آپ کو قلیت مانے اپنے آپ کو قلیت مانے پاکستان گام میں تیر کو قلیتی حقوق دے ہمارا کوئی اس پر ردیاں پر نہیں ہے ہم کہتے ہیں دیکھیں اسلام حقیقت حقیقتوں کی حفاظت کرتا ہمیں کوئی اطلاع دیں لیکن اگر کوئی ٹیچر ہمارے بچوں سے کہے کہ تم جو بندی بھی ہو بریلی بھی ہو علی حدیث بھی ہو مسلمان بھی کہلاتے ہو تو کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یاد رکھئے گا یہ وہ چور درمازہ ہے جس کا ہمارے سکرنس کو پتا کوئی ہے مرزی ہمارے سامنے جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہ محمد سے مراد مرزا غلام قادیانی کو لیتے ہیں کیونکہ مرزے نے خود کہا قرآن قریب میں سورہ فتح کے آکر میں اللہ نے کہا محمد الرسول اللہ تو وہاں محمد الرسول اللہ اللہ نے مجھے کہا اس لیے میرا کرمہ یہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اس کی اگر عبارتوں کی تھوڑی سی معمولی سی فیرستان کے سامنے آ جائے اس نے کہا محمد پہلے سے زیادہ کامل اکمل اور زیادہ انورات اور برانات لے کر جو آیا ہے وہ قادیان میں آیا ہے میری شکل میں اگر کسی نے محمد کو پہلے سے زیادہ کامل ترین دیکھنا ہے تو مجھے دیکھنے قادیان میں آیا ہے اس نے کہا مکہ مدینہ کیا وہ کوئی فضیلت نہیں رہی اب ساری فضیلتیں قادیان کی ہیں جس نے اپنی بیوی قوم المومنین کہا اور اپنے زانی اور شرابی مشتندوں کو صحابہ اکرام کہا انہی کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ جسے ہی ایک وقت صدیق کا لقب دیتا تھا صدیق کا حقیب نور دی اس کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ سیلمے میں چاند صحابہ فلم دیکھنے آئے ہوئے تھے نقل 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 چند صحابہ فلم دیکھ رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ صدیق بھی سیلمے میں آگئے یعنی حقیب نور دی تو انہوں نے کہا آپ کہاں ہم جا کے نبی اللہ سے شکایت کریں گے جب واپس آئے مسیح مہود سے کہا اے اللہ کے رسول سیدیق بھی سیلمے میں آل فلم دیکھ رہے تھے تو وہ ہلکے سے مسکرائے اور کہنے لگے خیرے اسی بھی بڑھیوں نے کیا اللہ 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 جائے کہ اپنے آپ کو کافر مانے اپنی جو نیشنیلٹی ہے اس پر خاص قسم کا مونو ہونا چاہیے تاکہ ان کا کارڈ دیکھتے ہی پتا چلے کہ یہ قادیان یہ مسلمان نہیں ہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بولو ہاتھ اوپر کر کے بولو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ان کے آئی اپنی کا آت پہ خاص مونو ہو جس سے پر خرک آ سکے کہ یہ مرزیہ قادیان یہ مسلمان نہیں ہیں یہ ہمارا امن و امان سے اور بہت ہی امن کے ساتھ پورے مسلمانوں کا متعبہ حکومتِ وقت سے کہ آپ خاتم نبی ہیل کا نام لینے والے ہیں ختم نبوت کی دعایاں دینے والے ہیں اور اپنے آپ کو ختم نبوت کا مجاہد کہنے والے ہیں تو پھر آپ پہ لازم ہے ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن حضور کے سامنے شرمیت کی اٹھانی پڑے قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمیت کی اٹھانی پڑے قیامت کے دن کم ات کم فخر سے یہ تو بتا سکے کہ ہمارے پاس اتدار آیا ہم نے حضور کی ختم نبوت کے دنوں کو ایک رائی تیریے میں بند کر کے ان کی نشانتہی کے لیے یہ کارنامہ سرن جانتی ہے اور یاد لکھئے گا ساری کائنات اگر میرے پیارے پیغمبر کی ختم نبوت کی مخالفت پہ شروع جائے رب کعبہ کی قسم کوئی دفاع نہ کرے میرے نبی کی ختم نبوت کا قرآن دفاع کر رہا ہے اور کرتا رہے گا چمیت اشانتوں کا حید و سنہ کا یہ درہ اتیاد ہے کہ ہم نے توحید کا دفاع کیا شرق کے مقابلے میں ہم نے سنن کا دفاع کیا حفرت کے مقابلے میں ختم نبوت کا دفاع کیا ان ڈاکموں کے مقابلے میں ہم نے صحابہ کی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق لے یو ظہرہو جس نے اپنا رسول پہ جا یہ کتابِ ہدایت دے کر بیجا دین حق دے کر بیجا کیوں دے کر بیجا اور بیج کے میں نے لہوارس چھوڑ دیا نئیوں کا اداعات کے لوگوں نہیں کیوں بیجا میں نے کیوں ختم نبوت کا تاج سجایا میں نے کیوں قرآن دے کے بیجا میں نے کیوں میں نے سارے عالم کے لئے رحمت بنایا کیوں میں نے رحمت کی جہان والوں پر کہ رحمت اللہ العالمین ان کو عطا کیا کیوں میں نے اس کتاب کو آدمی درجہ دیتے ہوئے ذکر اللہ العالمین بنایا کیوں میں نے مرکبِ ہدایت کو بیت اللہ کو تمام مذہب ختم تمام چھوٹے بڑے سب فرقے ختم لینو دیلہو ساری کائنات پر اگر راج ہوگا لا الہ الا اللہ کا رضا جو ہوگا محمد الرسول اللہ کا ساشاءاللہ غیر سے زندگی قرآن والی ترز زندگی محمد دشان والی پتہ چڑھ جائے ساری کائنات کو محمد الرسول اللہ انتخاب کس کا یہ قرآن انتخاب کس کا سارے بلو محمد الرسول اللہ کو بیجنے والا کون ہے قرآن کو کتابِ ہدایت بنا کے بیجنے والا کون ہے بیت اللہ کو مرکبِ ہدایت بنانے والا کون ہے جسو امت کو قیامت تک کے لیے امت بنانے والا کون ہے میرے نبی کی نبوت للناس کافتا للناس یہ قرآن خدا للناس امت کو خریجات للناس ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہر چیز قیامت تک کے لیے اللہ فرماتا جلے ہو دیکھو تا صحیح بیجنے کون ہے تے بیجیا کہ اموے تاکہ ساری دنیا بے بیان ختم ہو جاؤں دین حق باکی رہے اور دین حق کیا آئے یہ قرآن کا انقرآن آپ ساری دنیا کے لیے کانون ہے آپ بغیر انسانیت بھار کھل سکتی ہے دنیا بھی طور پر اکھر بھی طور پر کامیاب ہو سکتی ہے تو اس قرآن سے اور طرز محمد جوان سے جس جس نے بھی قرآن چھوڑ دیا محمد رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی یاد رکھو جوانیاں تو ہیں پر سہتے کوئی نہیں ان کے بستر ہیں پر نیند کوئی نہیں اولادے ہیں فرما بردار کوئی نہیں برادریاں ہیں پر سکون کوئی نہیں رشتے ہیں پر اخلاص کوئی نہیں کیوں اللہ فرماتا من عارض انذکری فإن له معیش تنزم کا جس نے بھی میرے قرآن کو چھوڑ دیا کیونکہ یہ قرآن محمد قریم کے اوپر نہ دے ہونے والی کتاب ہے تم نے قرآن چھوڑا مطلب کہ تم نے رسول اللہ کی سنت چھوڑ دی تم نے قرآن چھوڑا مطلب کہ تم نے رسول اللہ سے رشتہ توڑا اور جس نے میرے محمد سے رشتہ توڑا اللہ کہتا فائن نہ رہو مہی شطن سن کا میں تاجیم نا حرام کرتے مالا آج ہے کہ نہیں پریشان مولوی پریشان پیر بھی پریشان مرید بھی پریشان گتیاں پریشان کوٹیاں پریشان کوٹیاں والے پریشان کاروبار والے پریشان دکان دار پریشان ہز ہز نہیں پریشان تو ہے کہ نہیں اولاد فرما پردار کوئی نہیں بھائی بھائی ہے خور کا بشمن ہے خور کا رشتوں میں اخلاص کوئی نہیں شریک بن گئے حالانکہ شریک اس کا کنسپ نہیں شریعت میں شریعت میں تو اخوت ہے محبت ہے شریک بن گئے سپور مٹ گیا زبان کے ذائق مٹ گئے سکور ختم ہو گیا ذہن منتشر ہو گئے خاندانوں کے خاندان نفرتوں میں بٹ گئے شادیاں بربادیاں بن گئے اس کے پیچھے رسن کیا آئے اس کی طرف جو نہیں بھی پجی آپ مولوی کو آگے متویز دیو ہم بڑھا کے کو موٹا دیا اپتیاں بنا دیو کو طویر بنا دیو کوئی دام بتا دیو کوئی طاقہ پھیر دیو میری کلائی ہوتے اینہ 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 حقیقت کو نہیں جانا حقیقت کو نہیں پہچانا حالانکہ مسئلہ طویزان آئینی سی مسئلہ سی رب دی نازمیدہ مسئلہ سی قرآن چھٹنگا کیونکہ ساریا بھرکتا اس قرآن رحمتا اس قرآن اینہ ساریا اس قرآن محبتا رحمان دیا اس قرآن بھرکتا لادیا اس قرآن شفتا لاغیات اس قرآن ازدان اس قرآن خوشیاں اس قرآن رشتے ادر اخلاص قرآن فرما بردار اس قرآن روضی ایک برکتا اس قرآن اللہ برما دیتو قرآن چھوڑ دیتا میری رحمت نے تیرا بھوا چھوڑ دیتا سمجھائی اللہ کس قرآن نو میں ساری کائنات اتر غالب کے رواز پہ اتاریا تو مسلمان ہو کے اسے کتاب نو چھوڑ دیتا آج قرآن کی تعلیم کو ہم نے تعلیم کہنا چھوڑ دیا انگریش کو تعلیم کہا فزکس کمیس بھائیو کو تعلیم کہا ہم نے قرآن کی تعلیم کو تعلیم ہی نہیں سمجھا اسے پیار کی نہیں تی ترجی نہیں تی خدا کی قسم یوں لگتا ہے جس طرح اللہ بھی ترجی دیتی 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 ایک جگہ اللہ فرماتے ہے جو قرآن سے روح گردانی کرتا لا فروائی کرتا مو موڑتا نقیل لہو شیطان ہم اسے شیطان پہ حوالے کر دیتے اوہ یہ دیار بڑھتا اوہ یہ روکتا ہے اوہ یہ تصنی دین دین اوہ یہ جل جل مائی تھری بھی کبر دی جل 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 جلیبی آلے والدہ لے پیر کو اوہ دی چھپڑی جا کے نا آد تیری خورت خطا ایک خورت کا این ہی ہی لگت دی آن قرآن چھوڑا مطلب محمد جوان کا مشن چھوڑ دیا خط نبوت کی اس کانسرنس میں آنے بارو اگر تمہیں نبی کی خط نبوت سے واقعی محبت ہے اپنے قرمبر سے محبت ہے آؤ سارے ہاتھ اٹھا کر اس بات کا حد کرو کہ ہم صاحب قرآن کے اس قرآن کو سیکھیں گے چاہے جوان ہے بڑے ہیں بچے سیکھیں گے نہیں سیکھیں گے ہم قرآن کا تجمہ پڑھیں گے اپنے اُڑا مہاں سے قرآن کی قرآن سے لیں گے چاہے لزانہ کی دو آیتیں سیکھیں دین سیکھیں سیکھنا آپ کا کام ہے ساری فرقا کام خدا کی قسم اللہ آپ کی جوریوں میں ڈال دے گا کوئی دامتی ضرورت نہیں اللہ فرماتا ہے تو آتا صحیح وَيَرْزُبْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَ خِرْ اوہ تم روز نہیں آتے آتا جب تم تیرا وابن وقمار بھی نہیں ہوئے گا اللہ اللہ توفیق تا فرمائے آخر دام